دوستو آج ہم بات کریں گے کام سے نظر آنے والے خاص جانور کی ایسا جانور جس کی دھوڑ کی بات کی جائے تو انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے جنگلوں میں رہنے والا یہ ویشی جانور کیسے انسانوں کا پالتو اور دوست بن گیا یہ ایسا جانور ہے جو کھڑے کھڑے اپنی نیند پوری کر سکتا ہے یعنی تھا کہ بیٹھنا اس کی فطرت میں موجود ہی نہیں یہ جانور جب دھوڑتا ہے تو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا اور انسان سے بہت وفادار ہے زمانہ قدیم سے انسان کے لئے بہت خدمات ادا کر رہا ہے دن اسلام کی سربلندی کے لئے جانور کا میدان میں باغنا اللہ پاک کو اس قدر پسند آیا کہ اس کی یہ صفت رہتی دنیا تک قرآن پاک میں بتا دی گئی اللہ پاک نے سورہ الادیات میں فرمایا تیر دھوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہامتے ہیں اور پھر جو صبح ہوتے ہی حملہ کر دیتے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں اس جانور گھوڑے کی جسے عربی میں حسان اور انگریزی میں ہارس کہا جاتا ہے دوستو آج دنیا میں گھوڑوں کی اقسام کے علاوہ تین سو بریڈ پائی جاتی ہیں جن میں عربی نسل کا گھوڑا سب سے قیمتی اور نایاب مانا جاتا ہے عربی گھوڑا تیر دھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خوبصورت جسم کا مالک ہوتا ہے دوستو گھوڑوں کے بارے میں مزید جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں دوستو ہم بات کرتے ہیں گھوڑوں کی زندگی کی ابتدا سے ان کے بارے میں تحقیق دانو کا کہنا ہے کہ یہ وہ چند جانور ہیں جو لاکھوں سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور اتنے لمبے اتقا سے گزر کر بھی ان کا وجود ختم نہیں ہوا ان کی افضائش میں انسان نے بہت کردار ادا کیا اور اسے پالتو گھوڑا بنا لیا دوستو مادہ میں حمل کا دورانیا گیارہ سے بارہ مہت ہے یعنی تقریباً ایک سال کا عرصہ مادہ سال میں تقریباً ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اس جانور کے ایک حاصیت یہ ہے کہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹو بعد ہی بچہ چلنے لگ جاتا ہے مادہ صرف تین ہفتوں تک اپنے بچے کو دودھ پیلاتی ہے اور بعد میں بچہ خود گاز پوس کانے کا دی ہو جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے سب سے چھوٹے اور سب سے نایاب گھوڑے کے بارے میں شیر ہورس دوستو یہ گھوڑوں کی ایک بڑی نسل ہے اور ان گھوڑوں کو سب سے پہلے برطانیہ میں تیار کیا گیا تھا ان کا وزن ایک ٹن یعنی ایک ہزار کلو گرام ہوتا ہے اور اس بریڈ میں موجود گھوڑوں کا قد چھے فٹ تک ہوتا ہے دوستو عربی نسل کا گھوڑا بہت قیمتی مانا جاتا ہے اور اس کی قیمت لاکھ روپے میں ہوتی ہے یہ گھوڑا اپنی دوڑ کی وجہ سے کافی مشہور ہے اور گھوڑوں کی یہ نسل خاص طور پر عرب میں پائی جاتی ہے اور گھوڑوں کی یہ نسل کافی پرانی ہے ممکن ہے اللہ پاک نے گھوڑوں کی اس نسل کا قرآن مجید میں بھی اشارہ دیا ہو عربی نسل کے گھوڑوں کو گرم ہونوالا گھوڑا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گھوڑا رب کے ساتھ گرم موسم میں بھی اپنی صلاحیت دکھاتا ہے عرب میں یہ گھوڑا شان و شکت کے لیے پالا جاتا ہے جسے گھوڑ سواری اور ہارس ریسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ اپنی دبلی پتلی ٹانگو اور چوس رفتار کی وجہ سے بہت تیز بھاگتا ہے اپنی پوری طوانہ سے بھاگتے ہو اس گھوڑے کی رفتار اس گھوڑے کا وزن صرف چھبیس کلو گرام ہے اور اس کا قد بھی ڈیٹ فٹ ہے یہ اتنا چھوٹا گھوڑا ہے کہ اس کا نام گنیزبو کا واریکارڈ میں بھی درجہ ہے پہلی نظر میں دیکھنے پر یہ لگتا ہی نہیں کہ گھوڑا ہے دوستو گھوڑا زمین پر پائے جانے والا ایسا جانور ہے جس کی آنکھیں دنیا میں پائے جانے والے تمام جانوروں کی نسبت بڑھی ہیں اور یہ آنکھیں تین سو پچاس رگری تک دیکھنے کی صراحیت رکھتی ہیں یعنی یہ گھوڑا بغیر سر ہلائے چاروں طرف دیکھ سکتا ہے گھوڑوں کے کھور ایسے پروٹین سے بنتے ہیں جن سے انسانی بال بنتے ہیں گھوڑا اپنے مالک کی لگام پر بھاگتا ہے اور تربیت یافتہ گھوڑا اپنے اوپر صرف اپنے مالک کو سوار ہونے دیتا ہے اور سواری کے وقت یہ بڑا پشاب نہیں کرتے اور گھوڑوں کا یہ اصاف پالتو جانورو میں نمائی ہے گھوڑا اپنی جسامت کے حساب سے دماغ نہیں رکھتا یعنی یہ انسان سے جسامت میں بڑے ہونے کے باوجود بھی انسان سے چھوٹا دماغ رکھتے ہیں ان کا دماغ ساڑھے چار سو سے سات سو گرام تک ہوتا ہے جبکہ انسانی دماغ کا وزن تین سو پچاس گرام تک ہوتا ہے اس کے بارے میں عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہ کبھی الٹی نہیں کرتا کیونکہ اس کے ڈیجیسٹیف سسٹم یعنی نظام انہزام میں الٹی کرنے والا نظام ہی نہیں ہوتا گھوڑوں کی ناک سنگنے کی زبردست صراحیت رکھتی ہے اور یہ زبان سے زیادہ اپنی ناک سے ذائقہ محسوس کرتے ہیں ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گھوڑے لا رنگ کو نہیں دیکھ سکتے گھوڑے کی سننے کی صراحیت انسانوں سے بہتر ہوتی ہے اور یہ اپنے کانو کو ہلا جولا کر مطلیف آوازوں کی پہچاند کر لیتے ہیں دوستو بینس کے آگے بھین بجانے والی کہاوہ تو آپ نے سنی ہی ہوگی لیکن گھوڑوں کے آگے یہ معاملہ بالکل مطلیف ہے گھوڑے میوزک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ میوزک کو محسوس کرتے ہیں اور عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں اگر گھوڑوں کو بقاعدہ تربیہ دی جائے تو یہ بہت اچھے ڈانسر بن جاتے ہیں دوستو گھوڑوں کو میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں یہ کھٹی و نمکین چیزوں کا شوق نہیں رکھتے عام رفتار میں چلتے گھوڑے گھنٹے میں سات سے آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تیگ کرتے ہیں جبکہ درمیانی چال سے ان کی رفتار تیرہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور برپور دھوڑتے ہوئے ان کی رفتار تیس کلومیٹر گھنٹہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے گھوڑے اپنی رفتار بڑھانے کے لیے پچھلی ٹانگوں کی مدد لیتے ہیں لیکن ان کی آگے والی ٹانگیں بھی بہت خاص ہیں جمپ لگانے کی صورت میں ان کی آگے والی ٹانگیں پورے جسم کا وزن اٹھا لیتی ہیں اور دیکھنے والو کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھوڑے کے جسم میں سپننگ لگے ہوں دوستو گھوڑے سوشل اینیمل یعنی سماجی جانور کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں لیکن شدید غصے میں یہ بے کابو ہو جاتے ہیں اور کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اپنے بڑے بڑی اور مضبوط چالیس زانتوں کی وجہ سے یہ کسی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں ایک گھوڑا ہمیشہ دوسرے گھوڑے کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اور تنہائی کی صورت میں اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ان کے مرنے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے گھوڑوں کو جس جگہ رکھا جاتا ہے اسے اسبل کہا جاتا ہے لیکن یہ کھولے میدانوں میں بھاگنے کا شوق رکھتے ہیں یہ کھڑے کھڑے اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں اور ایک وقت میں گھوڑا صرف پندرہ میرے تک سوتا ہے تاہم دن میں کئی دفعہ وقفے وقفے سے سونہ اس جانور کی عادت ہے لیکن ایک گھوڑا پھر بھی ایک دن میں دو سے تین گھنٹے سوتا ہے جو کہ دگر جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہے جبکہ بلیاں ایک دن میں سولہ گھنٹے سوتی ہیں زبان ایک دیم میں گھوڑے جنگ کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتے تھے اور ان کی تعداد جنگ کا فیصلہ کرتی تھی لیکن اب ایسا بلکل نہیں ہے اب بھی گھوڑے دنیا کے تمام مالک میں سرکاری سطح کے طور پر پائے جاتے ہیں جو مختلف محکم اسلامی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر اسلامی نظریہ سے دیکھا جائے تو علماء کے قریب اس کا حرام ہونا کوئی زیادہ شدہ سے نہیں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں بھی نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا تامینے کھانے سے منع کرنے کا مقصد جہاد کے لیے ان کا استعمال کرنا تھا کچھ مسلم ریاستوں میں گھوڑا ہم طور پر کھایا جانے والا جانور ہے جبکہ ترکی میں بھی گھوڑے کے کباب بہت مشہور ہیں زندگی کا سب سے لمبا عرصہ جینے والے گھوڑے کا نام اوڈ بلی تھا جو اٹھارویں صدی میں انگلینڈ میں پیدا ہوا اس گھوڑے نے 62 سال کی لمبی زندگی پائی جو کہ آئے تک کا ریکارڈ ہے اور مرنے کے بعد اس گھوڑے کو لیبارٹری میں لگا دیا گیا انسانوں کے ساتھ محبت اور ان کی حدمت کرنے والا یہ جانور عام طور پر 25 سے 30 سال تک زندہ رہتا ہے دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ بہترین گھوڑے جو یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے پاکستان میں بھی بہت زیادہ تداد میں گھوڑے پائے جاتے ہیں لیکن آلہ نسل کے گھوڑے آپ کو کم ہی دیکھنے میں ملتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آلہ نسل کے گھوڑے صرف اقتدار والے لوگوں کے پاس ہیں اور ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے نے خریدنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے دوستو ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک ایباک کلک کر کے آلہ نسل کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ